آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آہم جو ہے وہ کس طرح سے اپنے سپلائرز کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ انیشل کرنوزشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سپلائرز کو کونٹیکٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے پروڈکٹ کی میکسیمم بائی پرائز کا اندازہ ہو ٹھیک ہے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو یہ کہ جب آپ کو آپ کا سپلائر پرائزنگ دے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کی پرائزنگ جو ہے وہ مجھے پروفیٹ دے گی یا لاؤس ٹھیک ہے سیکنڈ بات آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس لیمٹ تک اپنے جو ہے سپلائر کے ساتھ نیگو سیشن کرنے کی ضرورت ہے آہ آپ اپنے میکسیمم بائی پرائز کو کس طرح کلکلیٹ کر سکتے ہو اسے میکسیمم بائی پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائز جس پر آپ اپنے بائی یونٹ جو ہے وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کس طرح سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے میرا پروڈکٹ تھا میش پاؤنٹ آپ اپنے پروڈکٹ کے مین کمپیڈیٹر کی لسٹنگ کو اوپن کر ہوگے ایک جیسے کہ میں ایکسیمپل کے طور پر لیتا ہوں کہ یہ ہے میرے پروڈکٹ کا مین کمپیڈیٹر ٹھیک ہے تو میں نے اس کی لسٹنگ کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد آپ کو چار چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں اپنی میکسیمم بائی پرائیس کو کلکیٹ کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا بتا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنی گولڈ پرائیس پتا ہونی چاہیے وہ پرائیس جس پر آپ ایمازون پر سیل آؤٹ کرنے والے ہو ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کو جو ہے وہ اپنے پر یونٹ پروفیٹ مارجن کا بتا ہونا چاہیے کہ اس پرائیس پر آپ کو پر یونٹ کتنا پروفیٹ مارجن ہوگا تھرڈ تنگ آپ کو اپنے پروڈک کی جو ہے وہ دے فیل فی اینڈ فورڈ تنگ آپ کو اپنے پروڈک کی ایفی فیز پاتا ہونی چاہیے دے فیل فی وہ فی فی ہوتی ہے جو کہ آپ ایمازون کو پی کرتے ہو پر یونٹ پروڈک سول ڈاوٹ ہونے پر اینڈ جو ایفی فیز ہوتی ہے وہ فل فیلمنٹ فیز ہوتی ہے جو آپ ایمازون کو پی کرتے ہو اپنی پروڈک کی سٹورنگ پر اور پک پک شیپنگ کی فیز جو آپ پی کرتے ہیں ایمازون کو ٹھیک ہے اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے گول پرائیس سیٹ کرنی ہے گول پرائیس آپ کس طرح سیٹ کرو کہ فر ایکزمپل میرا کمپیٹر ہے سولہ ڈالر کے اندر بیچ رہا ہے تو ایزا نیو سیلر آپ جو ایک یا دو ڈالر کم کے اندر سیل آب کرتے ہیں تو میں یہاں لے لیتی ہوں کہ اسے میری پروڈک کی جو ہے وہ گول پرائیس ہے پندیہ ڈالر ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گی کلکلیٹر اوپن کروں گی اور اپنی گول پرائیس لکھوں گی ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ جتنا پروفیٹ مارجن کرنا چاہتے ہو جو آپ کا ڈیزائر پروفیٹ مارجن ہے میرا ڈیزائر پروفیٹ مارجن ہے کہ میں تھرٹی پرسنٹ تو میریموم میریموم جو ہے وہ ان کروں گی ٹھیک ہے تو میں یہاں کیا کروں گی تھرٹی پرسنٹ سے اس کو ملٹیپلائی کر دوں گی ٹھیک ہے تو میرے پاس آ جائے گا 4.5 اس کا مطلب یہ کیا کہ میں نے پندیہ ڈالر کے اندر بیچا اور تیس پرسن میرا پروفیٹ مارجن ہوا تو 4.5 مجھے پروفیٹ مارجن ہوگا ٹھیک ہے تیس پرسن آپ میریموم اس لیے رکھ رہے ہوتے ہو کیونکہ آپ کو آگے جو ہے کہیں نہ کہیں ایڈیشنل کوسٹ پی کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ جو اپنی پی پی سی کیمپینز وغیرہ دن کرتے ہو اپنے پروڈک کو ایڈبرٹائز کرنے کے لیے تو آپ کی پی پی سی کیمپینز بھی کافی بجر کھاتی ہیں تو آپ کا میریموم جو ہے وہ 30% تو پروفیٹ مارجن ہونا ہی چاہیے اب مجھے اپنے پروفیٹ مارجن تھا چل گیا اب میں کیا کروں گی مجھے اپنے پروڈک کی جو ہے وہ آہ میکسیمم ریفل فی اور ایفی فی کتنی ہوگی وہ چیک کرنی ہے اگین میں اپنے کمپیڈیٹر کی لسٹنگ پر آؤں گی اور یہاں پہ اس کی لسٹنگ پر ہیلیم ٹین کروں گی جب اس کی ایکسٹینشن کو میں رن کروں گی تو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا گا پروفیٹی بلیٹی کیلکلیٹر اس کو میں اوپن کروں گی یہاں سے یہ مجھے جو ہے وہ دکھا رہا ہے اس کی ایفی فیس ٹھیک ہے which is six ڈالر شو کر رہا ہے اور یہاں سے کہ میں نیچے جاؤں تو یہ فی مجھے شو کر رہا ہے یہاں پہ which is two point five five ڈالر اچھا یہ کیلٹر آپ کو exact results نہیں دے رہا ہوتا آپ جو ہے اپنی فی آہ اپنی فی وہ اپنی maximum جو آپ نکال رہے ہو آہ maximum buy price وہ بھی آپ ایک estimated دیکھ رہے ہوتے ہو ایک ادف لے آئیڈیا لینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی estimated cause دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو میں یہاں سے دیکھ لیتی ہوں کہ میری competitor کے پروڈک کے حساب سے یہ ایفی ایفی چھے ڈالر پہ کر رہا اور ایفی ایفی ٹو پائی فی پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اگین calculator پہ جانا ہے اور اپنی gold price کے اندر سے اپنا by unit profit margin میں minus کروں گی which is 4.5 آہ 4.5 then میں minus کروں گی ایفی ایفی اس کو جو کہ تھی 6 ڈالر اور refl fee minus کروں گی جو کہ تھی 2.55 ڈالر تو یہ مجھے دے رہے 1.95 اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پروڈک کی maximum buy price ہوگی 1.95 ڈالر ڈالر اگر میرے مجھے 1.95 ڈالر یا اس کے اندر پرائزنگ دے گا تو مجھے 30% یا اس سے زیادہ profit margin ہوگا otherwise میں loss میں جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی production cost plus shipping cost remember آپ کو یہاں پر اپنی product کی maximum buy price پر چل گئے اب آپ کیا کروگے اپنے supplier کو contact کرنا start کروگے یہاں پہ جو اچھا supplier کو contact کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک initial template ready ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اپنا جو ہے وہ custom template ready ready کر سکتے ہو template ready کرتے وقت آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے template کو simple رکھنا ہے ٹھیک ہے concise آپ نے اپنی tone کو اس کے اندر رکھنا ہے اپنے supplier کے ساتھ disrespect نہیں کرنا ٹھیک ہے professional ایکٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے template کا اندر یہ آپ کو بتانے کہ آپ جو ہے ایک growing business ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے ساتھ long term partnership کرنا چاہتے ہیں اگر اس نے آپ کے اچھی pricing دی صحیح ہے اور آپ نے اس کو یہ بھی make sure کرنا ہے کہ جو ہے وہ supplier جو ہے آپ کا جو ہے وہ آخری option نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس supplier کے پاس آپ کے پاس multiple options جو ہے وہ موجود ہیں صحیح اب میں نے یہاں پہ جو ہے اس اگزمپل template ready کیا ہے میں اس کو یہاں پہ ہم go through کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے لکھا اس کو پہلے میں نے یہاں لکھا ہے hello i'm a sourcing manager of abc company in abc country ٹھیک ہے اچھا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو his manager یا chief operating officer ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی his decision maker نہیں بتانا میں اس کو یہاں پہ بتانا ہے you are a consumer company and have a very good product line and want to expand it میں اس کو یہاں پہ بتانا ہے کہ ہم ایک growing business ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم آپ کے ایک product کے اندر جو کہ آپ manufacture کرتے ہو interest ہے interested ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے product کا name mention کر سکتے ہو اور hazard reference کے لئے product کی images ڈال سکتے ہو اچھا آپ نے prefer کرنا ہے کہ آپ link نہ ڈالو کیونکہ supplier کی اشاری کرتے ہیں کہ وہ amazon پہ جا کے check کر لیتے ہیں کہ یہ product کتنے ڈالر کے اندر بک رہا ہے اور let's say میرا سولہ ڈالر کے اندر بک رہا ہے تو پھر مجھو اس کے حساب سے ہی production cause بڑھا کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ link نہ ڈالو تو اچھا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو بتا رہی ہوں کہ ہم we estimated our purchase volume for this product around 10,000-15,000 packs monthly after trial order of thousand units اس بات سے میں اس کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ابھی صرف thousand units کا جو ہے وہ order دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر جو ہے مجھے اس کی quality پسند آئی اور میں satisfied ہوئی تو پھر میں اس کو ایک جو ہے وہ بڑا order دوں گی یہاں پہ آپ اپنے پروڈک کی کچھ requirements ڈال سکتے ہو like color material وغیرہ اگر آپ کی پروڈک کے اندر کچھ other specifications ہے آپ وہ mention کر سکتے ہو آپ ایک whole idea نہیں دوگی اپنے پروڈک کا but اپنی کچھ specific چیزوں کو یہاں پہ mention کر سکتے ہو تاکہ اس کو idea ہو کہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ product جا رہے ہو پھر میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ if your factory is able to supply the product this type above then kindly provide the following information ٹھیک ہے اگر اس کا اس کی فیکٹری جو اس طرح کا product manufacture کر سکتی ہے تو وہ مجھے kindly information provide کر دے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کوشش کرنے کے آپ کی جو بھی آپ ان کو numbering کر کے لکھیں تاکہ اس کو پڑھنے میں جو ہے آسان ہی ہو ٹھیک ہے پہلے میں نے اس سے پہلے پورشن میں سے میں نے اس سے pricing مانگ لیا اپنے thousand units کی اچھا یہاں پہ کچھ بات let's say اگر آپ five thousand units سے start کرنا چاہتے ہیں آپ پہلا order five thousand units پہ دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ اپنے سبٹیائر سے low moq سے start کرنا pricing دینا ٹھیک ہے پہلے thousand کی pricing لوگیا آپ پہ fifteen hundred کی پہ two thousand کی ٹھیک ہے اس طرح کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ gradually اپنے units کو بڑھاتے جاتے ہو تو آپ کا supplier جو ہے وہ جو cost ہے اس کو ڈگریز کرتا جاتا ہے اگر آپ ڈائیکلی جو ہے five thousand units کی pricing کر لوگے تو اس کے بعد وہ اتنا زیادہ آپ کے ساتھ negotiate نہیں کرتا ٹھیک ہے second question میں میں نے اپنے product کی یہاں پہ shipping cost پوچھ لیا ہے third question پہ packaging related question پوچھ لیا ہے fourth question میں میں نے اس سے اپنے product کا standard production time مانگ لیا ہے اور fifth question میں میں نے یہاں پہ اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ مجھے ویچیٹ کی ڈی پروائیٹ کر دو تاکہ جو ہے آپ سے فردہ communicate کرنے میں آسانی ہوں آپ چاہیں تو اس سے ایک جو ہے وہ الگ سے email ڈی بھی نکلوا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے product کی requirements کے حساب سے چیزوں کو یہاں پہ add کر سکتے ہو اپنے questions کو add کر سکتے ہو minus کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنی جو ہے آپ کی جو بھی needs ہیں آپ کی جو بھی requirements ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا custom template اس کو دیکھتے ہوئے ready کر سکتے ہوں last paragraph میں اس کو یہ بتا رہی ہوں کہ بھائی میں 3 ہفتوں کے انداب کی initial purchase کرنا چاہتے ہوں جس کے لئے میں other factories سے بھی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں پاس last option نہیں ہے ٹھیک ہے میں پاس کافی multiple options موجود ہیں اس لئے اگر وہ trial order کے بعد مجھے مطلب trial order کے بعد اگر مجھے اس کا order پسند آئے گا اس کی quality standards جو ہے میں satisfy ہوں گی اس کی quality product quality سے ہوں گی اس کے ساتھ long term business partnership کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے جو بھی میں نے آپ کو starter میں key points بتائے تھے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا template ready کیا ہے in the end آپ اپنا name لکھ سکتے ہو اپنی email id provide کر سکتے ہو اپنا company کا نام لکھ سکتے ہو صحیح اس طرح آپ نے اپنا template ready کر لینا ہے آپ make sure کرنا ہے کہ آپ simple اور basic english کے اندر لکھو ٹھیک ہے language barrier ہے ان کو سمجھنے میں مشکل ہوگی اگر آپ مشکل ہوگی ڈال ہوگی آپ جتنا simple ہو اس کو اتنا simple بناو اپنے questions کو numbering کرو ٹھیک ہے make sure کرو کہ آپ ان کے ساتھ long term partnership کرنا چاہتے ہو اس لئے اگر آپ کو اچھی pricing دیکھا اچھی quality کے اندر تو آپ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اپنا custom template ready کر لینا ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے اپنے supplier کو contact کرنا start کرو گے جہاں پہ ہم نے previous video میں ایک spreadsheet ready کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے spreadsheet میں اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی آسانی کے لئے spreadsheet ready کر لو تاکہ جب آپ contact کرنے والے ہو سپلائرز کو تو آپ کو easy ہو کہ آپ کو کس supply کو contact کرنا ہے ٹھیک ہے اسے کس سپلائر کو contact نہیں کرنا let's say آپ پہ 20 potential suppliers نکالے ٹھیک ہے اور ان کو ایک spreadsheet میں ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس کے اندر سے مزید 7 8 10 suppliers کو contact کرنے کے لئے تو آپ کو آسان ہی رہی جیسے میں یہاں پہ بات کروں کہ تھا تو میرا یہ بھی potential supplier ٹھیک ہے لیکن یہ niche centric supplier نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں اس کو contact نہیں کروں گی اس کے بعد یہ والا supplier niche centric supplier تھا تو میں اس کو contact کروں گی ٹھیک ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اب ایک spreadsheet ready کر لوگے اور اس کے اندر سے مزید آپ اپنے 8 10 potential suppliers کو sort out کرو گے اور ان کو contact کرنا start کر دو گے جب آپ نے ابھی link paste کری ہوگی تو آپ directly link سے open کر سکتے ہو آپ یہاں سے link copy paste کرو گے اور google پہ کھولو گے تو آپ کو supply کے direct listing پہ land کر جاؤ گے like میں نے یہاں پہ ایک listing open کی ہوئے اس link کی تو میں نے جیسے میں وہاں سے link paste کر کے google پہ کھولوں گی تو میں directly اپنے supply کے listing پہ land کر جاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ جب ایک listing پہ آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے contact supplier کا ٹھیک ہے آپ یہاں سے contact supplier کرو گے یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہے quantity آپ کتنی quantity کتنے business چاہتے ہو وہاں پہ آپ لکھتا ہوگے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لات ہوں اور اس کو یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے simply آپ نے اپنا template paste کر دیا اور آپ یہاں سے send inquiry کر دو گے اسی طرح آپ جتنی بھی 810 suppliers کو contact کرو گے in the same way آپ جو ہے ان کی listing پہ جاؤ گے contact supply کرو گے اپنا template یہاں پہ paste کر دو گے اور ان کو inquiry send کر دو گے یہ ہو گیا contact کرنے کا جو ہے وہ طریقہ اپنی initial conversation start کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اس سے جب آپ contact کر لوگے آپ کو different responses آنا start ہو جائیں گے آپ ان سے further جو ہے وہ بات کرو گے ٹھیک ہے جب آپ کو responses دیں گے تو آپ نے 810 suppliers کو contact کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ ان کے اندر سے مزید اپنے suppliers کو evaluate کرو گے ٹھیک ہے کس basis پہ کرو گے کہ کس آپ کو fast response جتنا fast response دے رہا ہے اس کا مطلب وہ اتنا زیادہ آپ کے business کو لے کے serious ہے ٹھیک ہے وہ کتنا اچھی طریقے سے آپ کی requirements کو سمجھ رہے ٹھیک ہے کتنا زیادہ وہ flexible ان چیزوں کو کرنے میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے suppliers کو جو ہے وہ evaluate کرو گے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر سے آپ مزید جو ہے وہ 2-3 suppliers کو choose کرو گے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو best possible prices دے رہوں گے best quality کے اندر requirements کو کرنے میں flexible ہوں گے ٹھیک ہے ان suppliers کے ساتھ آپ further proceed کرو گے پھر آپ ان suppliers سے جو ہے وہ sample order کے ساتھ جو ہے وہ further proceed کرو گے یہ والی بات ہو گئی یہاں تک کہ آپ نے کس طرح کو contact کرنا ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ ایک طریقہ اور ہوتا ہے اپنے suppliers کو reach out کرنے کا جو کہ علی بابا ایک feature provide کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم علی بابا rfq ٹھیک ہے rfq کا مطلب ہوتا ہے request for quotation اس کے اندر کیا کرتے ہو آپ کہ different suppliers کو آپ کہلو کہ different suppliers کو invitation send آپ اس کے اندر بتاتے ہو کہ یہ میری product کی requirements ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی requirements پوری detailing میں اپنا rfq ready کر کے جو ہے وہ send کر دے جو علی بابا آپ کے rfq کو different suppliers کو send send کر دیتا ہے اور جو supplier جو ہوتا ہے وہ ایسا product manufacture کر رہا ہوتا آپ کی detailing کے حساب سے وہ آپ کو supplier reach out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کس طرح سے جو ہے وہ rfq بھیج سکتے ہو اپنے supplier کو میں یہاں پہ آپ کو وہ بھی بتا جاتی ہوں ہم یہاں پہ google پہ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں alibaba rfq ٹھیک ہے simply آپ نے link open کرنی ہے make sure کہ آپ کا جو account ہے وہ login ہوا ٹھیک ہے یہاں سے آپ manage rfq کروگے ڈے 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 کہ یہ یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے یہ جہاں پہ لکھا ہے پوسٹ این آر ایف کیوں کرو گے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آریفیو ٹیمٹیٹ اوپن ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو کس طرح سے فل آؤٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے یہ سپلائر سپورٹ یوں نہیں ٹھیک ہے آپ اپنی نیڈ یہاں پہ ڈالتے ہو اور اس کے بعد سب میٹ کر دیتے ہو تو سپلائرز کے پاس آپ کا یہ انویٹیشن پہنچ جاتا ہے اب آپ نے اس کو کسی فل آؤٹ کرنا ہے پہلے ہی آپ سے پوچھا ہے پروڈک نیم ٹھیک ہے آپ اپنی پروڈک کا مین کی ورڈ جو ہوا انٹر کرو گے میرا تھا میش پاؤچ تو میرا میش پاؤچ ڈال دیتا ہوں دین سیکنڈ آپشن پہ مکسے پوچھا ہے سیلیکٹ کیٹیگری ٹھیک ہے میں اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کروں گی یہاں پہ ہی مجھے سیجیشن بھی دے رہا کہ ان میں سافی کوئی کیٹیگری ہے یہاں پہ آپ کو اور بھی زیادہ کیٹیگری ہوتی ہیں کافی ٹائم لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو اور بھی کیٹیگری شو رہی ہوں گے اگر آپ کی سیجیشن کیٹیگری اس کے اندر آپ کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے پھر آپ کی اگر کوئی سیجیشن کیٹیگریز میں سے نہیں ہے کیٹیگریز تو آپ ان کیٹیگریز کے اندر سے جو آپ کوئی مزید اور دکھا رہا ہوگا یہاں پر آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہ مجھ سے سورسنگ ٹائپ پوچھا ہے کہ کیا سورسنگ ٹائپ ہے میرا کسٹمائز پروڈکٹ میں میں بنوانا چاہتا ہوں تو میں کسٹمائز کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرا سورسنگ پرپس پوچھا ہے میں اس کو یہاں ڈیٹیل کر دیتی ہوں آپ کا جو بھی سورسنگ پرپس ہوگا آپ وہ لکھ دوگے کتنی کوئنٹیٹی آپ چاہتے ہو میری تھی تھاوزنگ تو میں اٹھاوزنڈ ڈال دیتے ہوں آپ کا کیا ٹویڈ ٹرم ہے آپ کا جو بھی ٹویڈ ٹرم ہے ایکس ورک ایفو بی لیچسے میں ڈی ٹی پی ہے میرا تو میرا ڈی ٹی پی ڈال دیتی ہوں آپ کا میکسیمم بجھٹ کیا ہے وہ مجھ سے میرا میکسیمم بجھٹ پوچھا ہے لیچسے میں ڈال دیتی ہوں ٹھاوزنڈ ٹو فائیو ٹھاوزنڈ کے دائمیان ٹھیک ہے آپ کا جو بھی بجھٹ ہوگا آپ وہ ڈال دیں گے میں آپ پہ اچھا یہاں ڈیٹیلز میں آپ نے جو ٹیمپلیٹ ڈیڈی کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ یہاں پہ یہی والا ٹیمپلیٹ آپ سیم کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا آپ چاہو تو کیونکہ ہم آہ یہ آہ اگر آپ آہ فیو کے اندر تھوڑی اور ڈیٹیلنگ کے اندر اپنے پروڈکٹ پو ڈیفائن کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آہ اور اس کے اندر آپ مزید اس طرح کی پوچھ سکتے ہو لائک کہ آپ کا سپلائر ایدر مینفیکچر ہے یا ٹریڈنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے یا وہ آپ کو کسٹمائزیشن اپشنز پروائیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے کسٹمائزیشن پیکیجنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس طرح کی بھی آپ کوشنز جو ہے وہ ڈال سکتے ہو آپ نے یہاں پہ اپنا ٹیمپلیٹ ڈال دیا آپ یہاں بھی اپنی اپلوڈ ڈال دو گیا آپ اپنی اپلوڈ میرے شووند گیا آپ کے ٹیمپلوڈ ڈیسٹینیشن ہوں گی میری ڈیسٹینیشن د جائب میری دیgendیشن ہے 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 ایسا ہے ہے یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو کنٹریز کے آپشن دکھ رہے ہوتے ہیں میرے خاصے میری اس پر کوئی پرابلم ہے آپ کو کافی زیادہ کنٹریز کا آپشن دکھ رہوں گے آپ کی جو بھی ڈیسٹینیشن ہوگی آپ جو ہے وہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن ڈال دو گے ٹھیک ہے یہاں آپ اپنا پورٹ ڈال دو گے کراچی تو نہیں ہے میرا آپ یہاں پہ اپنا پورٹ ڈال دو گے پھر مجھ سے lead time پوچھ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میکسیمم جیسے میرا lead time 15 days ہے تو میرا 15 ڈال دیں پھر مجھ سے payment method پوچھ رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو بھی payment method ہوگا آپ یہاں سے اس payment method کو put کر دو گے صحیح اس طرح سے آپ جو ہے اپنا rfu template جو ہے وہ ready کر لوگے اچھا یہاں پہ آپ کو left right hand side پہ اسی completeness دکھا رہا ہے ابھی دیکھیں ہم سے پورا شو کر رہا ہے میں اس کو ریچیک کروں پھر کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے attachments مانگ رہا ہے اور sourcing type مانگ رہا ہے میں sourcing type جا کے fill کروں اگر یہاں پہ کسٹمائز پرڈک میں میں کیا کسٹمائزیشن کھلانا چاہتے ہوں کسٹمائز پیکیجنگ کھلاتی ہوں کھلاتی ہوں یا کسٹمائز لوگوں کھلاتی ہوں کسٹمائز فنکشن ہیں میرے پروڈک کے اندر ہیں لیکس میں ادھر ڈال دیتی ہوں اب دوائے دیچک کرتے ہیں اب یہ مجھ سے یہاں پہ attachments مانگ رہا ہے مجھ سے یہ attachments مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ اگر attachment ڈالوں کوئی خیر میرے پاس تو ابھی کوئی upload ہے نہیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ attachments ڈالیں گے تو یہاں پہ پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ریچیک کروگے تو یہاں پہ شو کرنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے پہلے مجھے پور دکھا رہا تھا مجھے اپنی attachments ڈالوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ مجھے great show کرنا سٹارٹ کر دے گا میری completeness اس طرح آپ جو ہے اپنا rfq template ready کروگے then آپ جو ہے وہ submit کر دو گے یہاں سے جیسے آپ submit کروگے یہ different suppliers کو آپ کا rfq send ہو جائے گا اور پھر آپ کو جو ہے وہ different suppliers reach out کریں گے اور اسی طرح آپ ان کے ساتھ پہ جو ہے وہ communicate کر سکتے ہو وہ کیا آپ کو جو ہے وہ اس ٹاپک کے بارے میں clarity ہو جو گی thank you Progressہ کی SSD procent ک